اسلام علیکم دوستو ایپٹ آباد کی جانب روان دوان ہے جہاں پر دو ہزار تئیس کی آخری برف باری آپ کو دکھائیں گے کیونکہ کل سے یکم جنوری دو ہزار چوبیس کا آغاز ہو جائے گا ایپٹ آباد میں بھی مری کی طرح ہر سال برف باری ہوتی ہے اور برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں بہت خوبصورت مناظر پیش کرتی ہیں ناظرین جب تک ہم راستے میں ہیں سفر میں ہیں آپ کو ایپٹ آباد کی تاریخ کے متعلق بتاتے ہیں کہ ایپٹ آباد دراصل کس شخص نے آباد کیا تھا اور اس کا ایپٹ آباد نام کیوں ہے ایپٹ آباد خیبر پختون خواہ پاکستان کا ایک اہم شہر ہے اور سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً چار ہزار ایک سو بیس فٹ ہے راولپنڈی اسلامباد سے ایپٹ آباد کا فاصلہ لگ بھگ ایک سو کلومیٹر ہے اور راولپنڈی سے ایپٹ آباد جانے کے لیے لگ بھگ دو سے اڑھائی گھنٹے لگتے ہیں ایپٹ آباد کی نوے فیصد آبادی ہند کو زبان بولتی ہے اس کے علاوہ گوجری زبان اور پشتو زبان بھی کہیں کہیں بولی جاتی ہے ایپٹ آباد کے بیشتر رہائشی ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک ہے جبکہ بیرونے ملک کام کرنے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے انیسویں صدی کے وسط میں جب انگریز نے مری شہر کی بنیاد رکھی تو انہوں نے ہزارہ کے اس مقام کو صدر مقام کا درجہ دیا اور یہاں پر ایک شہر آباد کیا اٹھارہ سو انچاس میں برطانوی حکومت نے انگریز فوجی میجر جیمز ایبٹ کو یہاں کا پہلا ڈپٹی کمیشنر تینات کیا میجر ایبٹ نے ہی اس شہر کی بنیاد رکھی اسے آباد کیا اور انہی کے نام پر یہ ایپٹ آباد کے نام سے مشہور ہوا اور آج بھی اسے ایپٹ آباد ہی کہا جاتا ہے ڈپٹی کمیشنر جیمز ایبٹ چونکہ فوجی اور جنگجو تھے اس لیے انہوں نے یہاں پر فوجی چھاؤنی کی بنیاد رکھی جیمز ایبٹ کو ہزارہ میں انگریز حکومت کی عملداری قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے یہ کام انتہائی حکمت عملی سے کیا وہ عام طور پر بھیس بدل کر عام لوگوں میں گھل مل جاتے تھے تاریخی حوالوں میں کہا گیا ہے کہ جیمز ایبٹ نے لوگوں کے حالات کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ بھیس بدل کر امام مسجد کا روپ تھار لیا تھا علاقے میں جیمز ایبٹ کی شہرت ایک رحمدل اور انصاف پسند ڈپٹی کمیشنر کی تھی میجر جیمز ایبٹ اٹھارہ سو انچاس سے لے کر اٹھارہ سو ترپن تک ہزارہ ایبٹ آباد کے ڈپٹی کمیشنر رہے اور پھر ان کا تبادلہ کر دیا گیا جس پر جیمز ایبٹ بہت غمزدہ ہوئے کیونکہ انہیں ایبٹ آباد کے مقام سے پیار ہو گیا تھا جیمز ایبٹ نے اپنی ٹرانسفر کے موقع پر ایبٹ آباد کے نام سے ایک مشہور زمانہ نظم لکھی جو آج بھی پڑھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے ایبٹ آباد کے بانی میجر جیمز ایبٹ کا سرکاری دفتر جو بطورے ڈپٹی کمیشنر اٹھارہ سو انچاس میں تعمیر کیا گیا تھا یہ وہی دفتر ہے جہاں انہوں نے چار برس بیٹھ کر کام کیا تھا دو ہزار اکیس میں انتظامیہ کی جانب سے مسمار کر دیا گیا دو ہزار گیارہ میں ایبٹ آباد اسامہ بن لادن کی وجہ سے دنیا بھر کی نظر میں آیا ایبٹ آباد میں ہی اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ تھا اور دو ہزار گیارہ میں ہی امریکی فورسز نے یہاں پر آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا تو دوستو یہ تھی ایبٹ آباد کی تاریخ اور اب ہم ایبٹ آباد پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ دو ہزار تئیس کی برفباری جو چند روز قبل یہاں ہوئی ہے اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کا ٹمپریچر خاصا کم ہے بہت چھنڈ والا محول ہے اور دور دور سے میدانی لاکوں سے سیاہ اور شہری یہاں پر انجوائیمنٹ کے لیے آئے ہیں ایبٹ آباد میں بھی مری کی طرح ہر سال برفباری ہوتی ہے کئی کئی فٹ برفباری ہوتی ہے اور یہاں کے نظارے بہت حسین نظارے ہو جاتے ہیں یہ ویسے بھی پہاڑی علاقہ ہے پر فضاء مقام ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں یہاں پر اسٹے کرتے ہیں یہاں پر اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں موسم انجوائے کرتے ہیں پہاڑی علاقے میں اور موسم سرما کے دسمبر کے آخر میں اور جنوری میں یہاں پر جب برفباری شروع ہوتی ہے کئی کئی روز تک جاری رہتی ہے کئی کئی فٹ یہاں پر برف پڑتی ہے تو یہاں کئی مناظر دیکھنے والے ہوتے ہیں پہاڑوں کی چھوٹیاں درخت اور رہائشی علاقوں کے گھر سبھی برف کی چادر اوڑ لیتے ہیں تو دوستو آج آپ کو اپٹ آباد میں دو ہزار تئیس کی آخری برفباری کے مناظر دکھائے اور اس کی اپٹ آباد کی تاریخ کے بارے میں بھی بتایا آج کے لئے اتنا ہی خورم بٹ کو دیجئے اجازت اگلے ویلاگ میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ